بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ کلمہ قصار 145 کتنے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے اور کتنے عابد شب زندہ دار ہیں جنہیں اپنے قیام سے شب بیداری اور مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے ہوشمند انسان کا سونا اور کھانا بھی قابل تعریف ہوتا ہے زشان جوادی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں کہتے ہیں کہ انسان عبادت کو بطور رسم اور عادت انجام نہ دے بلکہ جذبہ اطاعت اور بندگی کے تحت انجام دے تاکہ واقعاً بندہ پروردگار کہہ جانے کے قابل ہو جائے ورنہ شعور بندگی سے الگ ہو جانے کے بعد بندگی بے ارزش ہو کر رہ جاتی ہے تمام مومنین و مومنات کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک بات دیتے ہیں ہمارا ٹوپک رہے گا ماہ رمضان اور روزہ اور اس کے علاوہ حالات اور واقعات بیان کی جائیں گے پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس ہر شے کی ایک زکاة ہوتی ہے اور بطن کی زکاة روزہ ہے ماہ رمضان سے متعلق پروردگار علم سور بقرہ کے آیت نمبر اکسو پچاسی میں کہتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں رہنمای اور حق اور باطل میں تمیز کی روشن نشانیاں موجود ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو اس لئے رمضان کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ فقط رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بلکہ ماہ رمضان کہا کرو آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اس کی آخری رات تک بن نہیں ہوتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ برکات ہیں تو وہ اس بات کو دوست رکھے گا کہ تمام سالی ماہ رمضان رہے تمام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخش جائیں تو آئندہ رمضان تک بھی اس کے گناہ نہیں بخش جائیں گے مگر یہ کہ وہ عرفہ یعنی نو زلجے کے دن کو پا لے رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہ بخش جائیں تو پھر وہ کس مہینے میں بخش جائیں گے آگے رسول خدا فرماتے ہیں صحیح معنوں میں بدبخت انسان وہ ہے جس سے یہ مہینہ نکل جائے اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں رسول خدا فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں اللہ تبارک تعالی کی مغفر سے محروم رہ جائے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے اور اس میں مغفرت نہ ہو خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے رسول خدا فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے تو جھانم کے دروازے بند اور بحیشت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں شیطان زنجیروں میں جگڑ دی جاتے ہیں آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے ہر سرکش شیطان کے ساتھ سات فرشتیں مقرر کر دی ہیں اور جب تک تمہارا یہ مہینہ مکمل نہیں ہو جاتا انہیں نہیں چھوڑا جاتا جب ماہ شابان کی تین راتیں باقی رہ گئیں اور ماہ رمضان قریب آ گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ لوگوں کو بلاو اور جب لوگ اکٹا ہو گئے تو رسول خدا ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اے لوگو یہ مہینہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں جہنم کے دروازے بند اور بحیشت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں بس جو شخص اس مہینے کو پا لے اور اس میں اس کے گناہ معاف نہ ہو تو خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے گا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا گویا ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کیا ہو یہ ماہ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کے مہمان بنتے ہو اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے اور اس کی جانب سے عزت و اعترام عطا کیا گیا ہے رسول اللہ خدا نے فرمایا روزے سے متعلق پروردگار العالم سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو تیراسی یا ایو اللہ ازینا آمنو کتبہ علیکم سیامو اے ماندارو تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا حدیث مہراج میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پروردگار نے روزے کے کیا فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ حکمت کا باعث ہوتا ہے حکمت معرفت کا موجب ہوتی ہے معرفت یقین کا سبب بنتی ہے اور جب بندہ یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس حال میں صبح اور شام کرے تنگی کی حالت میں کرے یا آسانی کی حالت میں روزہ جہنم کے خلاف ڈھالے روزہ ڈھالے جب تک اسے توڑا نہ جائے تجھ پر روزی کی پابندی لازم ہے کیونکہ یہ جہنم کے خلاف ڈھالے اگر ممکن ہو کہ تمہیں بھوکے پیٹ موت آئے تو ایسے ہی کرو روزہ خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے گوشت میں اضافہ کرتا ہے اور جہنم کی گرمی سے دور کرتا ہے اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے لوگوں کے اخلاص کو آزمانے کے لیے تم لوگوں پر روزے رکھنا لازم ہے کیونکہ روزہ رگوں کو کاٹ کر خراب خون کو ختم کرتا ہے اور تقبر کو دور بھگاتا ہے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ تعالی نے اپنے بندے پر روزوں کیوں فرض کے گئے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ امیروں کو بھوک کا پتہ چل جائے اور مسکین پر مہربانی کریں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا ہر چیز کی زکاة ہے جسم کی زکاة روزہ ہے ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة نافلہ روزہ ہیں روزہ رکھا کرو تندرست راؤ گے روزہ دو تندرستیوں میں سے ایک ہے روزے دار کی نیند عبادت اس کے خاموشی تذبیع اس کی دعا مستجاب اور اس کا عمل دو گناہ ہوتا ہے روزے دار کی باوقت افطار دعا رد نہیں ہوتی روزے دار کی نیند عبادت اس کے خاموشی تذبیع اس کا عمل مقبول اور دعا مستجاب ہوتی ہے روزے دار اگرچہ اپنے بستر پر سو رہو پھر بھی اللہ کی عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے باشرت یہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کی ہو روزے دار کی نیند عبادت اور اس کی سانسیں تذبیع ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کے نام سے پکارا رہتا ہے اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے جو روزے دار ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے عزاد تذبیع کرنے لگ جاتے ہیں اور ملائکہ اس پر دھروت بھیجتے ہیں ملائکہ کا درود اس کے لئے استغفار ہوتا ہے جو شخص تام کی خواہش کے باوجود روزہ رکھے خداوند عالم پر حق بن جاتا ہے کہ اسے بحیست کے کھانوں سے اور مشروبات سے نوازے روزے دار کے لئے دو خوشیہ ہیں ایک افتار کے وقت دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افتار کرائے اسے بھی روزے دار جیسا عجر ملے گا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے میں صرف بھوک اور پیاس کا حصہ ہی ہوتا ہے جبکہ بہت سے شب زندہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے حصے میں سوائے بیداری کے اور کچھ نہیں ہوتا روزہ ہر قسم کے حرام کان سے اشتناب کا نام ہے جس طرح انسان کھانے پینے سے اشتناب کرتا ہے جو شخص ایک دن مستحب روزہ رکھے اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اگر اسے روح زمین کے برابر سونا دیا جائے پھر بھی روز قیامت اس کا عجر مکمل نہیں ہو سکتا جو شخص ایک مستحب روزہ خدا کے ثواب کے پیشے نظر رکھے اس کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے نماز فریضہ کو نماز نافلہ کے ذریعے اور فرض روزوں کو نافلہ روزوں سے مکمل فرماتا ہے سستی سے اشتناب کرو کیونکہ تمہارا رب نیایتی رحم والا ہے تھوڑی سی چیز کو قبول فرما لیتا ہے جو شخص خدا کی خوشنودی کے لیے نافلہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے عوض اسے بہیشت میں داخل فرماتا ہے ایک شخص کسی دن نافلہ روزہ رکھتا ہے جس سے اس کی خداوند عالم کے پاس موجود چیز مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالی اسے بہیشت میں داخل کر دے گا اللہ تعالی بندے سے ماہ رمضان کے روزوں کے بعد کسی اور روزے کا سوال نہیں کرے گا گناہوں کے بارے میں سوچنے سے دل کا روزہ کھانے سے اور پیٹ کے روزے سے افضل ہے دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے بہتر ہے دنیاوی لذتوں سے دل کا روزہ مفید ترین روزہ ہوتا ہے جس طرح انسان کھانے کی عشیہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے اسی طرح حرام سے بچنے کا نام روزہ ہے جب روزہ دار اپنی زبان کان آنکھ اور دیگر ازوجوارے کو حرام سے نہیں بچاتا تو پھر اسے روزہ رکھ کر کیا کرے گا افضل ترین جہاد گرمیوں کے روزے ہیں گرمیوں میں روزے رکھنا جہاد ہے اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جو خدا کے لئے بھوک یا پیاز برداشت کرتا ہے سردیوں کے روزے بلا مشقت پاکیزہ کمائی ہیں سردیوں میں روزے رکھنا پاکیزہ اور بے مشقت کی کمائی ہے سردیوں کا موسم مومن کی بہار ہے اس میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں جسے اسے رات کو عبادت کرنے میں مدد ملتی ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں جسے سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے جو شخص ہر ماہ تین روزے رکھے تو یہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے ہوں کیونکہ اللہ جلل شانہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کرائے گا اس کے لئے اس کے برابر دس نیکی ہوں گی جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے سینے کی اکثر بیماریاں دور ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ سبر کے مہینے یعنی کہ ماہ رمضان اور ہر مہینے تین روزے رکھے مولای کائنات فرماتے ہیں کہ خداون نے روزہ اس لئے واجب قرار دیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاص کا امتحان لے سکے جب تم نے روزہ رکھا تو بس تمہارے کان آنک بال اور جلد اور تمام ازہ و بدن کا روزہ ہونا چاہیے اور فرمایا تمہارے روزے کا دن تمہارے جس دن روزہ نہ ہو ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے رسول خدا نے فرمایا جو کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلائے جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو جو تلاوت قرآن کریم کرتا ہو جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے مومنوں تم پر روزے فرز کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرز کیے گئے تھے تاکہ تم پریزگار بنو سورہ بقرہ کی آیت ہے اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں پندرہ مارچ دوہزار چوبیس سب سے پہلے طفان الاقصہ ایک سو ساٹھوہ دن غزہ فاقو کے سائے میں شہدہ کی تعداد اکتیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسی ہزار زخمی ہوئے ہیں امریکہ غزہ میں جو امداد پھیک رہا ہے وہ پانی میں جاری ہے اور دنیا میں ڈراما کر رہا ہے کہ امداد دے رہے ہیں تین روزے ہو گئے اور اسرائیلی بربریت جاری ہے انڈونیشیا میں سلاب سے ہلاکتی ہوئے ہیں اکیس ہلاک ہو گئے ہیں سات سو مکانات تباہ ہو گئے ہیں ایران جو ہے ڈران ٹیکنالوجی میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے گوگل کی جو ہے شرمناک جانبداری فلسطین کی حمایت کرنے پر ملازم کو جو ہے انہوں نے برطرف کر دیا پاک فوج نے جو ہے شمالی وزیرستان میں نو دہشت گردوں کو جو ہے جانم واصل کر دیا ہے سربراہ ایم ڈبلو ایم علمہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان سے ملنے کی جازت دی گئی لیکن جو وہ ملنے کے لئے گئے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا امریکہ نے جو ہے بڑی ڈیٹائی سے کہے گا ہم نے اسرائیل کو جو ہے ہتھیاروں کی بڑی کھیپ اور امداد دی ہے اور مدد جاری رکھیں گے ایران نے جو ہے خلیج فارس میں امریکی کارگو جہاز جو ہے قبضے میں لے لیا ہے پارچ انار سے تاروخ لکھنے والے کم عمر نوجوان سید حیدرباد جو عراق سے پاکستان آئے تھے کراچی ائرپورٹ سے لا پتہ ہیں گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو یہ غیب ہو گئے تھے شیع علمہ کانسل حیدرباد علامہ کرم علی حیدری کے جوان سال فرزن محمد رضا حیدری کو جبری لا پتہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایران چین اور روس کی جو ہے بحری مشکے ہوئی ہیں سلام بر شہدہ سائنہ باسٹاؤن تین مارچ دوہزار تیرہ اس میں دھماکہ ہوا تھا جس میں پچاس سے زائد چھہید ہوئے تھے اور سو زخمی ہوئے تھے پانچ مارچ انیس سو اکیان میں کربلا ایراخ صدام ملون نے جو ہے روزہ ہے حضرت عباس اور امام حسین پر حملہ کیا دیواروں کو مندیم کیا زہری نے امام حسین علیہ السلام کا قتلیام کیا داخلہ ممنوع کر دیا سینکڑو کربلای کو قتل گیا گلیوں میں لاشے ہی لاشتی پوری کربلا کو تباہ کیا پانچ مارچ دوہزار چوبیس کوئٹہ کے علاقے میں حضرت آن بلچستان شیع کانفرنس کے نائب صدر حاجی رمضان علی کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں وہ شہید ہو گئے ہیں شمالی وزیرستان میں دیشت گردو سے مقابلہ کرتے ہوئے شاہ حسین شہید ہو گئے ہیں یہ پاک فوجسین کا تعلق تھا بانی آئی ایس او شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور محافظ تاکی حیدر یہ شہید ہوئے تھے سات مارچ انیس سو پچانوے چاروں طرف سے گھیر کے جو ہے فائرنگ کی گئی تھی ان کو سملنے کو موقع نہیں ملا مقام تھا یتیم خانہ چوک لہور اب انتیس سال ان کو ہو گئے ہیں مغبوضہ بیت المقدس جانے والی ایک کار کو نشانہ بنائے گئے جس میں پانچ جنجو جو ہیں شہید ہوئے ہیں ان میں سربراہ حضب اللہ کا پوتا عباس خلیل اور دوسرا نام جو ہے ابو مہدی ہے اور ایک ان کے دماد بھی ہیں اور ایک ان کے محافظ نصر اللہ اور ابو علی دماد یہ شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ مسلح افراد نے جو ہے پانچ ظاہری نے شانورانی جا رہے تھے موبائل اور فون اور نقدی جو ہے چھین گئے پورے پاکستان میں جو ہے یہ دہشتگردی جا رہی ہے کوئیت نے جو ہے حضب اللہ کے مجرم تنظیم قرار دیا ہے اور امداد جو ہے محتل گئے تین کوئیتی شہریوں کو جو ہے لبنانی حضب اللہ کے ساتھ جاسوس کے الزام میں سزا سنائی ہے بننو میں جو ہے دہشتگردوں کے حملے میں دو اہلکار جو ہے شہید ہوئے ایک زخمی ہوا ہے کراچی میں جو ہے جرائم خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے پندرہ ہزار شہری جو ہے نشانہ بنے اکتیس جھاباگ ہوئے ایک سو پچاس سے زائد جو ہے زخمی ہوئے ہیں دو ماہ کے دوران جو ہے اسٹریٹ کرائم کی ریکارڈ وارداتے ہوئے ہیں چار ہزار تین سو موبائل فون چھینے گئے ہیں آٹھ ہزار پچیس موٹسائیکلیں جو ہے چوری ہیں جبکہ اسلے کے زور پر پندرہ سو پینسٹھ موٹسائیکلیں جو ہے وہ چوری ہوئے ہیں تھانوں کی سطح پر پلیس افسران کی جانب سے وارداتوں کی ریپورٹ جو ہے وہ کم سے کم درج کی جائیں ڈالر جو ہے پھر اڑان بھرنے کے لئے تیار ہوا ہے دو سو بیاسی کے قریب پہنچ گیا ہے سندھ میں جو ہے تین ارب بائیس کروڑ کی گندم جو ہے بیچ کر خراب ظاہر کیے جانے کا اس میں پھتر اور مٹی جو ہے بھر دی گئی ہے انٹر سالے اول کامرس ایگلر کے نتائج روگ دیے گئے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اکتیس فیصد جو ہے وہ ہوا ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے نو مہی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا فیس بوک انسٹراغرام سرویسز جو ہے تین گھنٹے محتل رہنے کے بعد بھال ہوئی ہیں اصد کیسر کی کوشش کے بعد ایمڈ ایم کے بجائے سنیت آت کانسل میں ایپی ٹی ای گئر کان کی شمولیت مخصوص نشستوں سے بھی جو ہے یہ محروم ہو گئے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے یہ پیپس پارڈی کے سینیٹر نے قراردار دی ہے جس میں ٹویٹر فیس بوک انسٹراغرام اور ٹک ٹاک پر پابندی کی ہے اغوانستان میں جو ہے شدید برفواری ہوئی ہے پندرہ افراد جاوا ہوئے ہیں اور دس ہزار مویشی جو ہے اس میں ہلاک ہو گئے ہیں ملک بھر میں جو ہے توفانی بارش برفواری اور حادثہ سے جو ہے تئیس افراد جو ہے جہاں باگو ہیں خیبر پختونخواہ کرک میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوئے تین دہشتگرد ہلاک چار زخمی ہوئے ہیں ایران نے جو ہے سیٹلائٹ پارس ون کو خلا میں بھیجایا ہے جو پانچ سو کلومیٹر کے مدار میں جائے گی شہید قاسم سلمانی کے قاتلوں سے انتقام ہمیشہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے جنرل اسلامی نے کہا ہے جنرل سلامی تھے ایران سبیستان اور بلوچستان کے انتخابی نتائج کا اعلان ہوا ہے دو اہل سنت علماء مجلس خبرگان رہبری کے لئے منتخب ہو گئے ہیں امام جمعہ تیرہ ہیں آیت اللہ امامی جو ہے کاشانی ان کا انتقال ہو گیا ہے مساجد کو جو ہے فلسطین کے بارے میں آگائی فرام کرنے کا مرکز بننا چاہیے یہ صدر رئیسی کا جو ہے الجزائر کی جامعہ مسجد میں دورہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے روسی صدر کے مشیر الیکزینڈر ڈوگن نکائے کے غزہ کی جو نسل کشی ہے یہ گریٹر اسرائیل یعنی سہینی منصوبہ ہے اور لیبرارزم ایک شیطانی نظریہ ہے مصر کی عدالت نے جو ہے سابق سربا اخوان مسلمین محمود کو جو ہے تیسری مرتبہ سزائے محسن آئی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے سات ارکان بھی جو ہے ان کو دی گئی ہے پاکستان میں جو ہے متعصف میڈیا پرسن اور متعصف علماء جن میں احمد جاوید نے کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد ایران کی مدد قرار دیا ہے اور اسرائیل سے بڑی آفت ایران کو قرار دیا ہے کہ ایران سواد اعظم کو ختم کر دے گا اور بہت کچھ بیان کیا ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں ان کا بیان دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہ تو سعادت دیوبند ہے جن کے خلاف انہوں نے بات کی ہے سعودی عرب کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے پروردگار تمام فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما حضب اللہ انصار اللہ حجدل شعبی اور پاس زاران انقلاب کو کامیابی نصرت عطا فرما خاص طور پر حضب اللہ اور انصار اللہ بڑے شدید حملے کر رہے ہیں اس وقت سیونی پر ان کو کامیابی نصرت عطا فرما تمام مسلمانوں کو متعید فرما تمام مومنین مومنات کو پوری دنیا کے اندر محفوظ فرما جو روزہ مقدس کی حفاظت کر رہے ہیں ایران عراق شام کے اندر ان کو محفوظ فرما پروردگار اسماعی رمضان کی رحمت برکت تمام مسلمانوں پر نازل ہو اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ علیہ السلام کا سپائی بناللہ محمد و علی محمد و عجل فرج